یہ تیرا سجن سورنا جن ساجن کے بیکار ہے یہ پائل چوڑی جھمتا جن ساجن کے بیکار ہے دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے نبے کے دسک میں میتھوندا کی اوٹی فیکٹری سے آئی ان کی ایک ایک ایکسن فلم چیتا سے جڑے بہت سارے ان نون فیکٹس اور اس کے باکس آفیس پرفومنس کے بارے میں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پورا دیکھتے رہیے چوبیس جون سن 1994 کو ریلیج ہوئی میتھوندا کی فلم چیتا ان کی اوٹی بیسڈ فلم فیکٹری میں سے آئی کچھ چنندہ فلموں میں سے ایک ہے جس کے اندر میتھوندا کی پرفومنس کو اس ٹائم پر لوگوں نے کافی پسند کیا تھا اور اتنے سالوں بعد آج بھی فلم چیتا میتھوندا کے دوارہ کیے گئے کچھ یونک ایکسن سیکوینس کے لیے یاد کی جاتی ہے جس کے اندر میتھوندا ایک دم ایک چیتے کی طرح ایکسن سیکوینس کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں حالانکہ آج کے ٹائم پر جرور میتھوندا کے ان ایکسن سیکوینس کا لوگ مجا کرانے لگے ہیں اور اس کے اوپر بہت سارے میمز بھی بننے لگے ہیں لیکن اگر سن 1994 کی بات کریں تو یہ ایکسن سیکوینس اس ٹائم کی حساب سے بہت ہی یونک تھے اور لوگوں کے دوارہ یہ کافی پسند کیے جاتے تھے اور جو لوگ میتھوندا کی ان فلموں کے ایکسن سیکوینس کو دیکھ کر آج ہستے ہیں وہی لوگ اپنے بچپن میں گاؤں میں ایک اور دو روپے میں میتھوندا کی ان فلموں کا ویڈیو دیکھا کرتے تھے جہاں پر گاؤں میں ان فلموں کی سیڈی چلائی جاتی تھی اور ایک ہال کے اندر بیس سے پچیس لوگ بیٹھ کر ان فلموں کا مجا لیا کرتے تھے اور فلم ختم ہونے پر باہر نکلتے نکلتے ان میں سے زیادہ تر لوگوں کے بات کرنے کے سٹائل اور چلنے کے سٹائل آٹومیٹکلی میتھوندا کے جیسی ہو جاتی تھی اور زیادہ تر لوگ اس ٹائم پر اکیلے میں یا اپنے دوستوں کے گروپ میں میتھوندا کی ان فلموں کے ڈائیلوکس کو بول کر یا ان کے فائٹ سینس کی کاپی کر کے دوستوں کے سامنے خوب واہا باہی بٹوڑتے تھے کچھ ایسی ہی فلموں میں سے میتھوندا کی ایک فلم تھی چیتا جس کی اندر ہمیں نجر آئے تھے فلم کو ڈائریکٹ کیا تھا جانے مانے ڈائریکٹر ہرمیس ملہوترا نے جو کی ستر اسی اور نبے کے دسک میں بطور ڈائریکٹر کافی ایکٹیو تھے اور ان کے دوارہ ڈائریکٹ کی گئی کچھ پرانی فلموں میں سے بہت ہی فیمس فلمیں ہیں جیسے نگینا نگاہیں بنجارن ویرودھی ہیر رانجھا اور ان کے دوارہ ڈائریکٹ کی گئی کچھ آخری فلموں میں سے فلمیں تھیں جیسے دولے راجہ اکھیوں سے گولی مارے اور کھلم کھلا پیار کریں فلم کو پروڈوس کیا تھا راجیو ببر نے جو کی اس ٹائم پر میسوندہ کی اوٹی بیشڈ زیادہ تر فلموں کو پروڈوس کرتے تھے فلم کی سٹوری لکھی تھی ربی کپور نے اور فلم کے اندر میوجک دیا تھا جتن للت نے اور ٹوٹل چھے گانے اس کے میوجک آلبم میں رکھے گئے تھے اور جیسا کی اس ٹائم پر میسوندہ کی لگ بگ ہر فلموں کے اندر ہوتا تھا کہ پورے فلم کے میوجک آلبم میں سے دو سے تین گانے اس ٹائم پر کافی پاپلر ہوتے تھے اور لوگ ان کو کافی پسند کرتے تھے ویسے ہی فلم چیتا کے میوجک آلبم میں سے دو سے تین گانے اس ٹائم پر کافی پاپلر ہوئے تھے جو لوگ آج بھی سننا کافی پسند کرتے ہیں فلم کے پاپلر گانے تھے یہ تیرہ سجنہ سبرنا بن ساجن کے بیکار ہے یہ کڑی میرا دل لے گئی کسم کس بڑھی تو میری چنیری لہرائے چو 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 اور یا حبیبی محبوبہ ان سبھی گانوں میں اپنی آباج دی تھی کمار سانو علکا یاگنک کبیتہ کرشن مورتی سونو نگم پورنیما اور ایلا ارون نے اور ان سارے ہی گانوں میں سے اس ٹائم پر یہ تیرہ سجنہ سبرنا بن ساجن کے بیکار ہے یہ گانا اس ٹائم پر لوگوں کے بیچ میں بہت پاپلر ہوا تھا اور اس گانے کو آج بھی مثندہ کے اوپر فلم کمائے گئے کچھ بہترین گانوں میں سے ایک مانا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں فلم کے بجٹ اور باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں تو فلم کا بجٹ رکھا گیا تھا لگ بھگ دھائی کروڑ روپے اور فلم نے انڈیا میں کلیکشن کیا تھا لگ بھگ تین کروڑ اکسٹھ لاکھ روپے اور ورلڈ وائیڈ میں اس نے کلیکشن کیا تھا لگ بھگ چار کروڑ تیس لاکھ روپے اور یہ فلم اس ٹائم پر ایک سیمی ہٹ فلم ثابت ہوئی تھی اور سن 1994 میں باکس آفیس پر پیسے کمانے کے معاملے میں یہ فلم 27 بے نمبر پر تھی اور میتھوندہ کی اس فلم نے اس ٹائم پر بڑے سہروں کے کمپیریجن میں چھوٹے سہروں اور گاؤں سے اس ٹائم پر کافی اچھا کلیکشن کیا تھا اور میتھوندہ کی سن 1994 میں ٹوٹل آٹھ فلمیں ریلیج ہوئی تھی جن میں سے ان کی فلم چیتا نے ہی سب سے زیادہ کلیکشن کیا تھا اور اس فلم کو 6.1 آٹ آف ٹین آئی ایم ڈی وی ریٹنگ ملی ہوئی ہے تو اب بات کرتے ہیں فلم سے جڑے بہت سارے ان نون فیکٹس کے بارے میں فلم چیتا کی ایک بیسک سٹوڑی لائن کو انوفیسیلی کاپی کیا گیا تھا سن 1990 میں آئی اسٹیون سہگل کی ایک فلم ہارڈ ٹو کل سے اور آپ اگر یہ دونوں ہی فلمیں ایک ساتھ دیکھیں گے تو آپ کو ان میں کافی کچھ سمانتائیں نجر آئیں گی حالانکہ فلم چیتا کے اندر انڈین آڈینس کے حساب سے کافی سارے سینس کو چینج کیا گیا تھا اور کافی سارا مسالہ اس کے اندر انکلوٹ کیا گیا تھا اور فلم کے اندر ایکسن سیکونس اور فائٹ سیکونس میتھندہ کی پرسنالٹی کو دھیان میں رکھ کر ہی فلم کے اندر انکلوٹ کیے گئے تھے جیسا کہ اس ٹائم پر لوگ میتھندہ کی فلموں میں دیکھنا پسند کرتے تھے اور سیم اسی ہارڈ ٹو کل مووی کے پلوٹ پر آگے چل کر سن 1995 میں جیکی سروف آدت پانچولی اور منیسہ کوئرالا کے ساتھ ایک بار پھر سے اس کا انوفیسیل ریمیک رام ساسٹر کے نام سے بنایا گیا تھا اور اس فلم کے اندر بھی بہت سارے سین ایجٹ ایج فلم چیتا کے جیسے ہی رکھے گئے تھے لیکن ان دونوں ہی فلموں میں اس کی اوریجنل فلم ہارڈ ٹو کل کو کوئی بھی کریڈٹ نہیں دیا گیا تھا اور اتنا ہی نہیں آگے چل کر سن 1996 میں آئی سنیل سیٹی اور سونالی بیندرے کی فلم رکھشک کے اندر بھی بہت سارے سین میتھندہ کی فلم چیتا سے ہی ایجٹ ایج کاؤپی کیے گئے تھے جیسے کی فلم چیتا کے اندر ہمیں ایک ہاسپٹل کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر گیبن پیکرڈ میتھندہ کو مارنے کے لیے ہاسپٹل میں آتے ہیں اور میتھندہ ان سے بچنے کی کوسس کرتے ہیں اور ہاسپٹل میں میتھندہ کی نرس عشونی بھابے ہوتی ہیں جو کی میتھندہ کو گیبن پیکرڈ سے بچا کر ہاسپٹل سے باہر نکال کر لے جاتی ہیں ٹھیک ایسا ہی سین فلم رکھشک کے ایک دم سروعات میں رکھا گیا تھا جہاں پر ایک ویلن سنیل سیٹی کو مارنے کے لیے ہاسپٹل میں آتا ہے اور سنیل سیٹی کی نرس ہوتی ہیں سونالی بیندرے جو کی اس ویلن سے بچا کر سنیل سیٹی کو ہاسپٹل سے باہر لے جاتی ہیں یہ بلکل ایک جیسے ہی سین دونوں ہی فلموں کے اندر رکھے گئے تھے اس کے علاوہ فلم کے اندر میتھندہ کے اپوجٹ لیڈ ایکٹریس کے طور پر سب سے پہلے مدھو کوئی اپروچ کیا گیا تھا لیکن مدھو کے پاس اس ٹائم پر کوئی بھی ڈیٹس ایبلیبل نہیں تھیں کیونکہ اسی ٹائم پر مدھو نے میتھندہ کی لگ بھگ تین اور فلموں کو سائن کیا تھا یہ فلمیں تھیں سن انیس سو چورانبے میں آئی جنتہ کی عدالت اور سن انیس سو پنچانبے میں آئی فلم جلاد اور دیا اور توفان اور مدھو کی اس ٹائم پر ڈیٹس کی پرابلم کے چلتے بعد میں اس رول کو اسونی بھابے کو دیا گیا تھا جن کی میتھندہ کے ساتھ میں یہ پہلی فلم تھی اور اس کے بعد وہ ایک بار فٹ سے سن انیس سو چھانبے میں جرمانہ میں ہمیں نجر آئی تھی اور کیبل ان دونوں ہی فلموں میں اسونی بھابے نے اپنے پورے کیریئر میں میتھندہ کے ساتھ کام کیا تھا اس کے علاوہ فلم کے اندر ایک گانہ تھا جس کو ایلا آرون اور اسونی بھابے کے اوپر فلم آیا گیا تھا گانے کے بول تھے جب من کی چڑیا بولے چو 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 لیکن جب یہ فلم سینسر بورڈ میں بھیجی گئی تو اس گانے کے ڈبل میننگز کو دیکھتے ہوئے سینسر بورڈ نے فلم کے میکرز سے اس گانے کو فلم سے باہر کرنے کے لیے بولا تھا لیکن فلم کے میکرز نے اس گانے کو فلم میں سے ہٹانے کی بجائے اس گانے کے لیرکس کو تھوڑی چینج کر کے چو 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 کی جگہ پر کو 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 کر کے اس گانے کو ایجٹیج فلم کے اندر انکلوٹ کیا تھا اور اب اس گانے کے لیرکس تھے من کی چڑیا بولے کو 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 حالانکہ فلم کے اس گانے کے لیرکس میں یہ بدلاؤ کیبل فلم کو تھیٹرز میں دکھانے کے لیے کیا گیا تھا باقی جب اس گانے کی سیڈی ریلیچ کی گئی تو اس کے اندر ایجٹیج وہی گانا من کی چڑیا بولے چو 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 ویسا ہی رکھا گیا تھا اور سیم اسی اوریجنل لیرکس کے ساتھ یہ گانا آج بھی یوٹیوب پر ایبلیبل ہے آپ چاہیں تو اس کو چیک کر کے دیکھ سکتے ہیں میں اس کی لنک آپ کو نیچے ڈسکرپسن میں دے دوں گا حالانکہ یہ پہلی بار نہیں تھا جب کسی فلم کے اندر کوئی ڈبل میننگ گانا انکلوڈ کیا گیا تھا اس کے پہلے بھی سن 1993 میں آئی سنجدت اور ماندھولی دکشت کی فلم کھلنایک کے ایک گانے چولی کے پیچھے کیا ہے کو لے کر بھی اس ٹائم پر کافی کانٹرو برسی سامنے آئی تھی لیکن بعد میں اس گانے کو بھی ایجٹیج فلم کے اندر انکلوڈ کیا گیا تھا لیکن اگر ہم سن 1994 کی بات کریں تو اس سال بہت ساری فلموں کے اندر ایسے ڈبل میننگ گانے کافی رکھے گئے تھے جیسے اسی سال فلم راجہ بابو کا ایک گانا سرکائی لو کھٹیا جاڑا لگے کو لے کر بھی اس ٹائم پر کافی کانٹرو برسی ہوئی تھی اس کے علاوہ اسی سال سنجدت اور اکشہ کمار کی فلم امانت کے اندر بھی دو ایسے ڈبل میننگ سے گانے رکھے گئے تھے جن کے بھی لرکس سینسر بورڈ نے چینج کرنے کے لیے بولا تھا اور ان کے لرکس سے چینج کر کے ان کو ایجٹیج فلم کے اندر رکھا گیا تھا اور ایسے ہی سن 1994 میں آئی فلم یار گدار کا ایک گانا اوئی اوئی کافی ڈبل میننگ تھا اور 1994 میں آئی انیل کپور کی فلم انداز کے اندر بھی ایک کافی ڈبل میننگ گانا رکھا گیا تھا لیکن سینسر بورڈ نے اس ٹائم پر ان ساری فلموں کے گانوں کے لرکس میں سے کچھ گانوں کے لرکس تو ایک دم سختی سے چینج کروائے تھے لیکن کچھ گانوں کو ایجٹیج فلم کے اندر انکلوڈ کیا گیا تھا اور اس سال کچھ فلموں کے لیے سینسر بورڈ کا کافی دوہرہ رویہ دیکھنے کے لیے ملا تھا اس کے علاوہ فلم چیتا کچھ اینسی چنندہ فلموں میں سے ایک ہے جس کے اندر گلسن گروبر ہمیں مثن چکربرتی کے دوست بنے ہوئے ایک پوزیٹیو رال میں دکھائی دیئے تھے جبکہ گلسن گروبر اس ٹائم پر جادہ تر فلموں کے اندر کیبل ویلنگ کے کردار پلے کرنے کے لیے ہی جانے جاتے تھے لیکن فلم چیتا کے اندر گلسن گروبر کا یہ ایک سرپرائیجنگ کردار رکھا گیا تھا اب بات کریں اگر فلم کی سوٹنگ لوکیسن کی تو فلم کے اندر ایک سین تھا جہاں پر اسونی بھاوے مثن چکربرتی کو ہسپٹل سے بچا کر ایک فارم ہاؤس میں لے آتی ہیں اور اسی فارم ہاؤس پر مثن چکربرتی اپنی باڈی کو تیار کر کے اس کو لڑنے کے قابل بناتے ہیں فلم کے ان سارے سینز کو مونارک سفاری پارک ماسن گڑی میں سوٹ کیا گیا تھا جو کی اوٹی میں ہی ہے اور مثن چکربرتی کے ہوتل مونارک کی ایک برانچ یہاں پر بھی ہے اس کے علاوہ فلم کے اندر دکھائے گئے یہ ہوتل والے سینز گرین پارک ہوتل ہیدر آباد میں سوٹ کیے گئے تھے اور اسی گرین پارک ہوتل کے اندر اور باہر فلم کے کچھ اور سینز بھی سوٹ کیے گئے تھے جیسے اگر آپ فلم کا یہ سین دیکھیں گے تو یہ سین بھی گرین پارک ہوتل کے باہر سوٹ کیا گیا تھا اس کے علاوہ فلم کے کچھ اور ہوتل والے سین ہوتل اٹڑیا بینگلور میں بھی سوٹ کیے گئے تھے اور فلم کے اندر جو ہسپٹل ہمیں دکھایا جاتا ہے اس کی پوری سوٹنگ سی ڈی آر ہسپٹل ہیدر آباد میں کی گئی تھی اور اگر فلم کے ایک گانے یہ کڑی میرا دل لے گئی کہ سوٹنگ لوکیسنز کی بات کریں تو اس گانے کے بہت سارے سین اٹی کی کچھ لوکیسنز پر اور ہیدر آباد کے گول کونڈا ٹومز میں سوٹ کیے گئے تھے گانوں کے ان سارے سینز کو دیکھ کر آپ اس کو میچ کر کے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ فلم کے ایک اور گانے یہ تیرہ سجنہ سبرنا بن ساجن کے بیکار ہے اس پورے گانے کو اٹی میں ہی سوٹ کیا گیا تھا اس گانے کے بہت سارے سین بوٹینیکل گارڈن اوٹی وین لوگ ڈاؤن نائنٹھ میل اور ڈیبلز ڈاؤن جیسی لوکیسنز کے آسپاس سوٹ کیا گیا تھا اور اسی گانے میں بوٹینیکل گارڈن میں ایک پیڑ ہمیں دکھایا جاتا ہے اسی پیڑ کے آسپاس بہت سارے گانوں کی سوٹنگ ہو چکی ہے جیسے کی سن 1990 میں آئی فلم آسکی کا یہ سین 1990 میں آئی فلم دل کے ایک گانے کا یہ سین سن 1995 میں آئی فلم راجہ کے ایک گانے کا یہ سین اور سن 1994 میں آئی فلم چیتا کا یہ سین اسی پیڑ کے آسپاس سوٹ کیا گیا تھا اس کے علاوہ فلم کے ایک سین میں ہمیں 20 اگست سن 1993 کا ایک نیوز پیپر انڈیان ایکسپریس دکھایا جاتا ہے جس کے فرنٹ پیچ پر ہی مثنچکر بڑتی اور اسونی بھاوے کی ہاسپٹل سے فرار ہونے کی نیوز چھپی ہوتی ہے ایکچولی یہ 20 اگست سن 1993 کا ایک دم ریال انڈیان ایکسپریس نیوز پیپر تھا جس نیوز پیپر کے اگر آپ لیفٹ سائیڈ میں دیکھیں گے تو وہاں پر جانے مانے ایکٹر اتپل دت کی ڈیتھ کی خبر چھپی ہوتی ہے جن کی ریالٹی میں 19 اگست سن 1993 کو ڈیتھ ہو گئی تھی اور ان کی ڈیتھ کی یہ خبر ایک دن بعد نیوز پیپر میں سامنے آئی تھی تو اس اوریجنل نیوز پیپر میں اسونی بھاوے اور میتھن چکرورتی کی فوٹو بس انکلوڈ کی گئی تھی یہاں تک کہ ان کی فوٹوز کے نیچے جو پورا آرٹیکل لکھا ہوا ہوتا ہے وہ اس ٹائم کا ایک ایک ایکونومکس کا آرٹیکل تھا اور اس اوریجنل خبر میں کوئی بھی بدلاؤں نہیں کیا گیا تھا بس میتھن چکرورتی اور اسونی بھاوے کی فوٹو بس ایکسٹر انکلوڈ کی گئی تھی اور فلم چیتا 24 جون سن 1994 کو سن 1994 کی ہی ایک بلوک بسٹر فلم مہرہ کی ایک ہفتے پہلے ریلیج ہوئی تھی فلم مہرہ کو اس ٹائم پر ایک جولائی سن 1994 کو ریلیج کیا گیا تھا اور فلم مہرہ کا کریج اس ٹائم پر لوگوں کے بیچ میں بہت زیادہ تھا اور اس فلم کے ریلیج ہوتے ہی اس فلم کے بہت سارے سو اس ٹائم پر ایک دم ہاؤس فل چل رہے تھے جس کی وجہ سے اس ٹائم پر بہت سارے لوگوں کو فلم مہرہ کی ٹکٹ نہ ملنے کی وجہ سے اس کے ایک ہفتے پہلے ہی ریلیج ہوئی میتھوندہ کی فلم چیتا کو دیکھ کر ہی کام چلایا تھا تو دوستو یہ تو بات ہوئی فلم چیتا سے جڑے بہت سارے ان نون فیکٹس کے بارے میں آپ لوگوں کو یہ فلم کیسی لگی تھی ہمیں کمنٹ میں جرور بتائیے اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو میرے دوارہ دی گئی جانکاری آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے مجھے اس بات کا جباب جرور دیجئے تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں کسی نئی مووی سے جڑے بہت سارے ان نون فیکٹس اور اہن سے ہی روچک باتوں کے ساتھ